پاکستانی ڈراما انڈسٹری ایک بار پھر سے اپنے اروج پر ہے جہاں مختلف قسم کے سپر ہٹ ڈراما سیریلز ٹی وی سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں وہیں ان کے ڈراماز کو دکھانے کی ایک روایت یہ بھی قائم ہے کہ اب ان کو سینما گھروں میں دکھایا جاتا ہے اس وقت مقبول ڈرامے عشق مرشد کی آخری قسط کو ٹی وی کی بجائے بڑے پردے پر دکھائے جانے کا امکان ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی سپر ہٹ ڈراموں کی آخری قسطوں کو ٹی وی سکرین کے ساتھ سینما گھروں میں بھی دکھائے جانے کا احتمام کیا گیا عشق مرشد کو ہم ٹی وی پر اکتوبر 2023 سے نشر کیا جا رہا ہے اس کی پہلے قسط 8 اکتوبر کو نشر ہوئی تھی جبکہ 14 اپریل 2024 کو اس کی 28 قسط آنئر کی گئی ہدایتکار فاروق رند کے ڈرامے کی کہانی عبدالخالق خان نے لکھی ہے اور اس فلم میں دورے فشان سلیم اور بلال عباس خان نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں ڈرامے کو منفرد اور رومانوی کہانی کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور اس کی ہر قسط کو یوٹیوب پر صرف چند ہی گھنٹوں میں لاکھوں کی تعداد میں دیکھا جاتا ہے پروڈکشن ہاؤسز ڈرامے کی ٹیم اور ٹی وی چینل کا دعویٰ ہے کہ عشق مرشد نے کامیابی کے نئے ریکارڈ بنائے ہیں اور اس نے گزشتہ دو سال میں نشر کیے جانے والے ڈراموں کو مقبولیت میں کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے ڈرامے کی آخری قسط کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خبریں وائرل ہیں کہ اس کی آخری قسط کو سینما گھروں میں دکھایا جائے گا مختلف شو بیز ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پیجز کے مطابق عشق مرشد کی آخری قسط کو سینما گھروں میں دکھانے کے حوالے سے بعض سینماوں میں پوسٹرز بھی آویزہ کر دیے گئے ہیں اگر آپ انفوٹینمنٹ سے جڑی ایسی ہی سٹوریز سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں